سینئر تذیہکار نصر جوید سے سوال کیا گیا کہ کہا جاتا رہا کہ ملک میں جاری غیر استحقام کی صورتحال سے نکلنے کا واحد راستہ الیکشن ہے اب الیکشن ہو گئے تو کیا استحقام آ چکا ہے نصر جوید نے جواد ویتے ہوئے کہا کہ استحقام بلکل نہیں آیا ہم جیسے لوگ جب بات کرتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ پرانے وقتوں کی بات کرتے ہیں بھئی آپ ماضی گوچھوڑ کے کیسے آگے بار سکتے ہیں سیلیکشن میں ملکی تاریخ کی سب سے بڑی انتخابی مہم ہوئی آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں نوے دن کی نگران حکومت آئی اور انتخابی مہم تو آخری دنوں میں ہی چلی تھی میں کہتا ہوں یہ وہ الیکشن تھے جس کی انتخابی مہم اپرل دوہزار بائیس سے ہی شروع ہو گئی تھی گصہ بڑھتا چلا جا رہا تھا اگر یہ چودہ مئی کو ہی الیکشن کروا دیتے تو شاید وہ گصہ اتر جاتا لیکن ہمارے ہاں کچھ سوچنے اور فیصلہ کرنے والے بہت الگ سوچتے ہیں ان کو لگتا تھا کہ میاں جو دو آئے گا تر لگ پتا جائے گا خیر میاں تھی آ گیا لیکن پتا انہوں ہی لگ گیا بہرحال میاں دنال ہوئی بڑی پیڑی ہے اب الیکشن ہو گئے ہیں اور سرکار میاں صاحب نے وکٹری سپیچ بھی کر ڈالی جو کہ جس نے بھی یہ مشورہ دیا بہت عجیب مشورہ دیا لیکن اس میں انہوں نے خود کہہ دیا کہ میں منڈیٹ شہباز کو دے رہا ہوں یعنی پاک اتار کر چھوڑے بھائی کو دے دی کہ لے بھائی تو خوش ہو جا مجھے نہیں لگتا کہ میاں صاحب آپ اس ریس میں شامل ہیں یا کوئی انٹرسٹ لے رہے ہیں میں نے تو پہلے ہی مشورہ دیا تھا کہ میاں صاحب لندن میں کرسمس کی تقریبات بہت اچھی منائی جاتی ہیں دنیا بر کے سیاہ وہاں جاتے ہیں آپ بھی چلے جائیں لیکن نہیں مانیں سار سیٹوں پر وکٹری سپیچ سنگر لارجسٹ پارٹی کا اعلان کرنا بہت ہی عجیب فیصلہ تھا میں نے مطابق یہ تقریر ان کی ہی امام پہ کی گئی جو انہیں یہاں تک لے کے آئے ایک سوال کے جواب میں نصر جوید کا کہنا تھا کہ میاں صاحب کی حالت کچھ اس طرح کی ہو چکی ہے کہ کمرے میں بند ہوئے پڑے ہیں کسی پارٹی میٹنگ میں نہیں جا رہے مریم جانے بھائی شہباز جانے اسحاق ڈار جانے آسیر زرداری جیسی سیاسی شخصیت اگر ملنے آئے ملاقات کر لیتے ہیں ورنہ کسی بھی صورت میں کسی ملاقات کا حصہ نہیں بن رہے ان کا عملن رویہ کچھ بس طرح بنتا جا رہا ہے کہ مجھے کیوں ملایا حال یہ ہے کہ میاں صاحب کسی بڑی سیاسی شخصیت کے علاوہ کسی اور سے بھی نہیں مل رہے حالانکہ بہت سے بڑے لوگ ملنے آئے تھے نون لیگ میں شمولیت پر وسیم قادر کے خلاف تھانہ میں اندراجی مقدمہ کی درخواست دار کر دی گئی ہے وسیم لیگ نون میں شمولیت کے خیار کرنے والی پی ٹی اے کی حمایت یافتہ نو محنط حب ایم این نے اس وسیم قادر کے خلاف راشد خان کاکر ایڈوکیٹ نے اندراجی مقدمہ کی درخواست تھانے میں دے دی ہے راشد خان ایڈوکیٹ نے درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ وسیم قادر نے این نے 121 سے تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا اور کامیابی حاصل کی حلف دیا کہ میں بانی پی جائی کا سپاہی ہوں اور اس کی انہوں نے درانے الیکشن مہم میں بھی یقین دہانی کرائی مگر اب اس نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی ہے مقدمہ درج کیا جائے سینی تذیعہ کار حامد میر کا کہنا ہے کہ انتخابی نتائج کے بعد مختلف پارٹیوں کے سربراہوں کی جانب سے استیفوں کا آنا ایک اچھی روایت ہے پہلے جہانگیر ترین پھر سراج الحق اور پھر پرویز خٹک کا بریک لینا ایک اچھی روایت ہے مگر اس میں کچھ فرق ہے سراج الحق کا استیفہ دینا ایک الگ بات ہے اور کیس ہے جبکہ پرویز خٹک اور جہانگیر ترین کے استیفے بلکل الگ بات اور کیس ہیں سراج الحق صاحب نے اس لئے استیفہ دیا کہ ان کی قیادت میں جماعت نے کافی محنت اور لگن کے ساتھ مہم کی لیکن جماعت الیکشن دوہزار چوبیس میں کوئی خاطر خواہ گامیادی حاصل نہیں کر پائی یہ پہلی بار تھا کہ جماعت نے الیکشن میں کسی بھی جماعت کے ساتھ اتحاد نہیں کیا قومی اور صوبائی سیٹوں پر بہت زیادہ امیدوار کھڑے کیے تھے شنید یہ بھی تھی کہ جماعت اس بار آٹھ سے دس سیٹیں نکال لے گی مگر ایسا نہ ہوا لیکن دوسری طرف جانگیر ترین اور پرویس خٹب دونوں تحریک انصاف کا حصہ رہے ہیں عمران خان کے کافی قریب بھی تھے وہ دونوں نے ہی اس پارٹی میں سے دو پارٹیاں نکال لی اور ساتھ ہی ساتھ پی ٹی آئی کے اٹر مخالفوں کے ساتھ کے پی اور پنجاب میں سیٹ ایجسمنٹ بھی کی یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی یہ نہ صرف اپنی سیٹیں ہار گئے بلکہ ان کی پارٹیاں بھی کوئی خاطر خواہ سیٹیں نہ نکال سکیں آئی پی پی جو اکہ دو کا سیٹ جیدی بھی ہے ان پر پی ٹی آئی والے ہی نے بلکہ مخالف اور ہر طبقے کے افراد شدید تحفوزات کا اظہار کر رہے ہیں پرویس خٹک کی تو پوری کی پوری جماعت ہی وائپ آؤٹ ہو گئی میری اطلاق کے مطابق جھانگیر ترین پر ان کے اپنے جیتے ہوئے کچھ حرکان کی جانب سے بھی کچھ پریشر تھا جس کی وجہ سے استیفہ آیا دوسری طرف یہ پیغام دینا بھی مقصود تھا کہ ہم نے کپتان کے خلاف دو محاز کھولے اس لئے ہمیں شکست ہوئی تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ کپتان کی سیاست کو حتم کرنے کے خواب دیکھنے والوں کی اپنی ہی سیاست ختم ہو گئی